بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور جو شکوت کیا گیا تھا اس کا جواب دینے کیلئے اقوالی عرض لکھی نومبر 1912 میں مولانا زفر علی خان جو ایک بہت بڑے مسلم سیحسی رہنمہ تھے اور زمیندار اخبار کے جو اپنے زبانے کا ایک بہت ہی مشہور اخبار تھا اس کے ایڈیٹر تھے تو انہوں نے جنگ بلکان کیلئے چنجے کی غلط سے بیرون موچی دروازہ لاہور میں ایک جلس آیام کے نقاط گیا اور اس میں اقوال نے اپنی یہ نظر سنائی نظر کا پسمندر یہ ہے کہ 1912 میں بلکان کی جو ریاستیں تھیں بلغاریا یونان سربیا مونٹی نیگرو تو ان ریاستوں نے جنہیں ملوی طور پر بلکان کے علاقے اس طرح علاقے کو کہا جاتا ہے اور بلکانی ریاستیں ان ممالک کو کہا جاتا تھا تو ان بلکانی ریاستوں نے بلغاریا نے اور مونٹی نیگرو نے اور سربیا نے اور یونان نے ترکی پر حملہ کیا ان ریاستوں کو برطانی کی حمایت حاصل تھی ترکی میں تین لاکھ فوج جو تھی ایک لاکھ یعنی یہ جو تحادی تھے یا حملہوں سے ان کی فوج تین لگ تھی اور ترکی کی فوج ایک لگ تھی تو مقابلہ جو تھا وہ بہت سخت تھا بہت سے علاقے جو ہیں جنگ رزقی میں ترکی کے ہاتھ سے نکل گئے ہندوستان میں بھی یہ واقعہ جب اخوارات میں چھپے تو ہندوستان میں بھی ایک اثر آپ کی لہر دوڑ گئی اور ہندوستانی مسلمان جو ہیں وہ ترکی کے مسلمانوں کے لیے بہت ذرا پریشان ہو گئے چنانچہ ہندوستان میں چندہ مہم شروع کی گئی شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ڈیڑڈا کو پی جمع کیا وہ بلکان فرن میں بھیجا گیا اور یہ جو جہوری شکوا اقوال جو اس جلسے میں سنایا اس جلسے کا مقصد بھی بلکان کے زخمیوں اور بلکان کے متاثرین کیلئے جنگ بلکان کے متاثرین کیلئے جندے کٹھا کرنا تھا تو اقوال کے جواب شکوا کے اگرنی سی نظم کے شاربی نیلام کیے گئے اور فرنڈ جو ہے وہ بلکان کے لئے جمع کیا گیا ہندوستان سے بہت سے لوگ بلکان کی جنگ میں حصہ لینے کیلئے جانا چاہتے تھے لیکن انگلیز گوہمنٹ ان کو اجازت نہ تھی مولانا محمود علی جوہر نے ڈاکٹر مختار احمد انساری کی قیادت میں ایک طبی وفت بھیجا ترکی اور وہ بھی خاصی رقم لے کر گیا اور وہاں انہوں نے ترکی کے مسلمانوں کے لئے خرمات اجام دی مولانا زفر علی خان نے خود بھی ترکی کا دورہ کیا تو یہ بھی ایک اس کے بسپنظر میں ہے اور پھر ہندوستان کے حالات بھی بہت زیادہ دیگر دگوں تھے اور ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی یہ حالات بہت مشکل ہو گئے تھے تو ان تمام حالات میں بسپنظر میں ایک والی کے نظم لکھی اب اس نظم کے مطالب کا ایک سرسری جیزہ ہم لیتے ہیں تو ساتھ سے پہلے نظم کے پہلے برسلے کے چھٹے برن تک جو مطالب ہیں تو وہ تمہیدی مطالب ہیں اخوان نے جوابی شکوہ کے لیے ایک توجیح کی ہے اور جوابی شکوہ کے لیے ایک تمہید باندی ہے کہ دل سے جوابات تکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے اشتھا فتنگروں سر کا کچھ حالات ملا آسمان چین گیا نالے بیباد ملا تو یہ ہے پیرے گردوں نے کہا سن کے اور ایک ڈرامائی کفیت پیدا کی گئی ہے کہ جب میں انشکوے کے لیے اپنے لب کھولے اور شکوہ شروع کیا تو آسمانوں میں کھلچل مچ گئی اور فرشتی آپ نے کوئی سبگو کرنے لگے کہ کون ہے یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو لزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوئے انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا عرش والوں کو بھی کھلتا نہیں یہ رات ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تبوتاز ہے کیا آگئی خواب کی چھوٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافلہ راب سے سکانِ زمین کیسے ہیں شوق گشتاف یہ پستی کے مکی کیسے ہیں پھر فریسی آباس میں گزور کر رہے گی کہ یہ انسان ہے اور ایک در گشتاف ہے کہ دربارہ خدروندی میں جو ہے تو ایسی باتیں کر رہا ہے اس قدم شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ کیف ہے دانائے رموزِ کم ہے ہاں مگر اس کے اثرات سے نہ محرم ہے ناد ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا اب عضربارہ الہی سے آواز آ رہی ہے آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشق بیتاق سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آخمہ گیر ہوا نعرائے مستانہ تیرا کس قدر شوق دبا ہے دلی دیوانہ تیرا شکر شکوے کو کیا حسنِ عدا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے اب درگاہی الہی میں جب یہ فریاد کوئنچی ہے تو وہاں سے جو آوازہ دیئے وہاں سے جو جواب آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام ہے تربیت عام تو ہے جو ہرے قابل ہی نہیں جسے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں دھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ چھے بند جو ہیں یہ تنہید کیا ہے اس کے بعد اقبال اصل جو موضوع ہے اس کے طرف آتا ہے اور حالت زار کے اسباب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے بندبت ساتھ سے لے کر سدرہ تک مسلمانوں کی جو دبوحالی ہے اور مسلمانوں کا جو دباد ہے اس کے اسباب اقبال نے گلوائے ہیں ان کو اقبال نے بیان کیا ہے اور وہ اسباب کچھ سر بھی بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ بے دور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے لسوائی پیغمبر ہیں بچھکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آدھر ہیں بادہ شام نئے بادہ نئے ہم بھی نئے حرم کعبہ نئے بج بھی نئے تم بھی نئے کہیں مسلمانوں نے اتنی روایت کو چھوڑ دیا ہے وہ جو بچھکنی کی روایت تھی اس کو چھوڑ کر وہ بدگری میں مصروف ہو گئے ہیں پھر ایک بند میں وہ کہتے ہیں کہ کس قدر تم پہ گراہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہانین تمہیں پیاری ہے تب اے آداد پہ قید رمضہ بھاری ہے تب اے آداد پہ قید رمضہ بھاری ہے تم ہی کہہ دو گی یہ آئین وفاداری ہے قوم مدھب سے ہے مدھب جو نہیں تم بھی نہیں جد باہم جو نہیں محفلے انجم بھی نہیں اور جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اب بغائدہ ایک درگاہ سرزنش ہو رہی ہے اور درگاہ الہی سے بغائدہ تانے دیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو شرمندہ اپنے گیہ پر احساب دلانے کے لیے اور شرمندہ احساب دلانے کے لیے جو ہے تو اس قسم کے مثلیں جو ہے بھر بالے لکھے ہیں کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بہلیا جس میں ہو آسودہ و خیرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو تو اب مطلب یہ ہے کہ ہنڈی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کہنا بیچوں پہ جو مل جائے سنم پتھر کے بہت بہت تاندھ ہے امت مسلمہ بے اس بند میں اگلے بند میں وہ کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے مطلب یہ ہے کہ بالی خکر میں کہا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے اور نوئنسا کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے اب ہم نے کا جواب دنگاہ الہی سے کس نے کے الفات کے ساتھ آ رہا ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئنسا کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آب آؤ تمہاری ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو درگاہِ الٰہی سے اقبار نے جو بسولوں کے کرنا میں گنوائے تھے تو درگاہِ الٰہی سے اس کے جواب یہ آیا کہ وہ کرنا میں تمہارے اصلاف نے تمہارے عباو اعزاد نے انجان دیئے ہیں لیکن وہ تمہارے عباو اعزاد تھے اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو خود کچھ کردے نہیں ہو اور اپنے اصلاف کے گرنا میں گنواتے ہو پھر ایک بند ہے کہ کہتا ہاں بہر مسلمہ ہے فقط وارے یہود شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہی شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عدل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تم ملے ہورو پسور تم ملے ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوے دور تو موجود ہے موسیٰ بھی نہیں یعنی جتنی بھی باتیں شکوہ میں کی رہی تھی ان کا ایک ہی کر کے جواب جوابی شکوہ میں آ رہا ہے پھر ایک اور بند میں وائزوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ وائز قوم کی وہ پختہ سیالی نہ رہی برکِ تبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازام روحِ بلالی نہ رہی فرصفہ رہ گیا تلپی میں غزالی نہ رہی مسجدِ مرسی کے خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ اجازی نہ رہے اور اس سے اگلا جو بند ہے اس میں کہتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے ہو یہاں بھی ایک بھر بھر ٹانس ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے ہو اور اسی بند کے آخری دو مسرے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ یو تو سید بھی ہو مردہ بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو یہ درگاہی الہی سے شکوے کا جو جواب آیا ہے وہ اقوال لے بیش گیا ہے اور اچھے اسلاف سے معاظنہ جو ہے یہ بھی ہے کہ ماری کے جو مسلمان تھے وہ کیسے تھے اور ہار کے مسلمان کیسے ہیں تو دمی تقریر تھی مسلم کی صدا تک بے بار اردل اس کا تھا قویل لو سے مراعات سے پاک اور پھر ہر مسلمان رگے باطل کیلئے لشتر تھا اس کے آئینہ حسطی میں عمل جوہر تھا اور باپ کا علم بیٹے کو اگر اذبر ہو پھر پسر قادلی میرا سے بیدر کیوں کر ہو یعنی تمہارے افساد کو بہت بڑے خصوصیات کے مالک تھے لیکن تم نے وہ ساری خوبیان تم میں نہیں رہی ہر کوئی مستے مائے ذوقتن آسانی ہے تم مسلمان ہی یہ انداز مسلمان ہی ہے حیدری فقر ہے انہیں دولت عثمانی ہے تم کا اصلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزدت سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو اس قسم کے اشار جو ہیں وہ اخبال میں اس عظم میں لکھے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو غیرت دلائی اتنی کی کوشش کی گئی ہے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے اصلاف بہت بڑی خوبیوں کے مالک تھے بہت بڑے دلائمیوں نے لن جانتیئے یتینا لیکن تم ان جیسے نہیں ہو وہ خوبیاں تم سے نکل گئی ہیں تم ان خوبیوں کا حامل نہیں رہے پھر اس کے بعد اچھے مستقل کی امید اور شرائط بند نمبر شبیس اکتیس تک ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا مستقل اب بھی بہتر ہو سکتا ہے بچھر دے کے وہ اپنے کردار پر نظر سانی کریں اور وہ اپنے اندر کوئی خوبیاں پہلے کریں کی کوشش کریں جیسے مستقل کے لیے ضروری ہیں تم اپوے سے گریدہ ہو اور صلافہ کفتار ہو کردار تمہارے اندر نہیں ہے اور اس قسم کی جو اشار ہیں اس میں ایک پلین دیا گیا ہے کہ کس طرح مسلمان اپنی کھوئی ہوئی احمد کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز اکولستان پیدا آج بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان ہو تو گلو گلدار آج جو ہے وہ آج بھی گلو گلدار بن سکتی ہے تو اس حصے میں اکھار اس حصے میں ہے پھر اس کے بعد دعوت عمل بھی ہے دعوت عمل بن نمبر تیس سے چھتیس کا اگر ہم اتارہ کریں تو اس میں درگاہ پتابندی سے مسلمان کو دعوت عمل دی جاری ہے یا دوسرے حضروں میں اکبال مسلمانوں کو دعوت عمل دے رہا ہے کہ قوتِ اس سے ہر پاس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اس قسم کے اشار ہمیں اس حصے میں ملتے ہیں کہ اگر تم صحیح مانوں میں مسلمان بن جاؤ اور وہ جو اصلات کی خوبیاں ہیں وہ اپنے نظر دعوتا کر لو تو آج تم بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہو بھی اس مقام پر وہ ہے پھر فنی محاصن یہاں تک ہم نے اس کے مطالب پہ جالا لیا فنی محاصن کے حوالے سے ہم بات کریں تو شکوہ کی طرح جوابی شکوہ میں بھی لہجے کا تنبو ہے کہیں ڈانچ سے کام لیا گیا ہے کہیں درخیط کی گئی ہے کہیں غیرت دلائی گئی ہے تو اس قسم کا مختلف لہجے ہمیں لہجے کے مختلف جو ورائیٹی ایک نظر آتی ہے ایک تنبو نظر آتا ہے ہمیں لہجے میں تنظر غصہ بھی ہے جلال بھی ہے یہ تمام باتیں ہیں ٹھیک اس میں تشبیحات اور سیارات اور سنتوں کا استعمال وقت آپ نظم پڑھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ کونسی تشبیحات اور کونسی سیارات استعمال ہوئے ہیں اور سنتوں ابھی جو اتنا ہی بند میں نے پڑھے کہ آسمانوں میں کیا کفیت تھی جب شکوہ آسمانوں میں سنائی دیا تو پیرے گردو نے کیا کہا فرشتوں کو حیرت تھی کہ یہ آواز ہے کیا پھر اتنے میں آچانک ایک آواز غیب سے آئی کہ غم انگیز ہے اب سانہ سیرا تو ایک ڈرامائی کفیت اقبال نے اس میں بڑے فرصور اندار میں پیش کی ہے اور یہ اقبال کی بیسے دلوں کی درامائی کفیت جو ہے یہ ایک اہم خصوصیت ہے اقبال کی بیسے دلوں میں ہمیں یہ کفیت دکھائی دیتی ہے اور پھر اس میں ڈانٹ کا بھی گنداز ہے کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں اور تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو اور شکو بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور اور وضع میں تم ہو نصارہ تو تمجن میں بنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود تو مسلمانوں پر تنز بھی کیا گیا ہے اور انہیں تنقیدگی رشانہ بھی بنایا گیا ہے ان کی جو کمدوریاں ہیں اور ان کی جو غفلت ہے اس پر انہیں ڈانٹا گیا ہے تو یہ ایک متاثر گزگو تھی جواب شعبہ پر اللہ حافظ